ڈھابے اور ریسٹورنٹ سے بھی زیادہ ٹیسٹی ہم نوابی پنیز گھر پہ بناتے ہیں نمشکر میں اینکیتہ اور آپ سب کا سواگت ہے آپ کے اپنے مستی بھری دنیا فروٹ چینل میں تو گھر پہ جب بنائیں گے تو سستے میں بھی بنے گا اور ٹیسٹی بھی بنے گا تو اس کے لئے پین میں رکھ لیا ہم نے پین میں ڈال دیا ہے کچھ جو دھنیا کی پتی کے ڈنٹھل ہوتے ہیں وہ 10 سے 12 کاجو 5 سے 6 لیسن کی کلیاں اور دو میڈیمز ہے اس کے پیاج کو اس طریقے سے رفلی چوب کر لیا اور تین جو ہے ہری مرچ لے لی اور اس کو پائی ڈال کے ہم اس کو بوائل کر لیں گے گھی یا تیل ابھی بلکل کچھ نہیں ڈالنا ہے آپ کو تو یہ دیکھئے بہت ہی اچھی طریقے سے یہ بوائل ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو مکسر میں ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد اس کو پیس کے اس کے پیوری بنا لیں گے تو اب جب تک یہ تھنڈا ہو رہا ہے تب تک ہم کیا کرتے ہیں ایدھر کڑائی رکھ گے اور کڑائے میں آپ بٹر یا پھر گھی ڈال سکتے ہیں یا پھر آدھا بٹر اور آدھا کھیکیاں استعمال کر سکتے ہیں تیل میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں پر نواوی پانیر جو ہے بٹر میں ہی بنتا ہے یا میں نے بٹر ڈال دیا اور بٹر جیسے ہی تھوڑا سا ملٹ ہو جائے تو آپ پانیر کو ڈال دیجئے میں نے پہلا ڈالا تو بٹر اچھی طریقے سے گرم نہیں ہوا تھا اس لئے میں نے تھوڑا سا اس کو گرم ہونے دیا تیل کو تو جیسے ہی تیل گر پانیر کو ڈال دیجئے اور تھوڑا سا اس کو فرائی کر لیجئے تھوڑی سی میں نے یہاں پہ لال میر ڈال دی ہے جس سے کلر تھوڑا بڑھیا سا آ جائے پانیر کا بہت چھٹکے بھر ڈالا ہے اور یہ دیکھیں پانیر ہمارا بہت ہی اچھی طریقے سے فرائی ہو چکا ہے تو اب سارے پانیر کو ہم نکال لیتے ہیں اور کچھ کھڑے مسالوں کا یہاں پہ تڑکہ لگا دیں گے ایک دن پر ریسٹوئنٹ اور ڈھابی سے بھی اچھا بنے گا اور بہت ہی کم سامان میں بنے گا بہت ہی سستے میں اور بہت زیادہ ٹیسٹی تھوڑی سی ہنگ ڈال دی ہو جیسے یہ جو کھڑے مسالے تڑکنے لگیں گے جیرہ وغیرہ تو اس میں جو ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا تھا نا کاجو اور پیاج اور لہسن والا وہ ہم یہاں پہ سارے ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور سارے ڈالنے کے بعد اس کے ہم تھوڑی دیر تک بھنائی کریں گے اس کو بہت ہی اچھی طریقے سے آپ کو بھوننا ہے اور فلیم کو میڈیم رکھنا ہے آپ تھوڑے سے ہم مسالے اس میں ڈال دیتے ہیں مسالے کے نام پر سی بھی آپ ایک کالی مرچ کا پاورڈر ڈالنا ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اور آدھا چھوٹا چمچ جیرہ پاورڈر اور آدھی چھوٹی چمچ سے تھوڑا سا زیادہ دھنیا پاورڈر بس اب اس میں اور کوئی مسالہ نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ون کے تیار ہوتا ہے تو اسے گھر پہ بنانے میں بہت ہی زیادہ آسانی ہے مطلب کوئی دکت ہی نہیں ہے بڑے آرام سے اس کو گھر پہ بنا سکتے ہیں تو دیکھیں مسالہ ہمارا بھونا جا چکا ہے تو اگر آپ کے پاس فریس کریم ہے تو وہ استعمال کریے ورنہ دودھ کے اوپر جو ملائی آتی ہے اس کو اچھی طریقے سے فیٹ لیجے اور پھر وہ یہاں پہ دو بڑے چمچ ڈال دیجے دو بڑے چمچ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا پکایا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ٹیسٹ کے ایک آڈنگ نمک ڈال دینا ہے جو کہ بہت ضروری ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے آپ کو بھوننا ہے مطلب مسالہ کو بہت ہی بڑیاں سے دیکھیں مسالہ ہمارے بہت ہی اچھی طریقے سے بھونے جا چکے ہیں اور ایک اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں تو اب جتنا آپ کو گریوی چاہیے اتنا آپ یہاں پہ پانی ڈال دیجے بہت پتلی گری گریوی چاہیے آپ کو تو پانی یہاں پہ زیادہ ڈال دیجے میں نے یہاں پہ آدھی گلاس کے قریب میں ہی پانی ڈالا ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ گریوی نہیں چاہیے تھی ایک دم ریسٹرینٹ سٹائل چاہیے تھا تھا تھوڑا سا گاڑھی گریوی تو پانیر جو ہم نے فرائی کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اور کسوری میتھی بہت زیادہ ضروری ہے اس میں تو کرس کر کے یہاں پہ کسوری میتھی کو ڈال دیجے اور اس کو تھوڑی دیر پک کم سے کم دو سے ڈھائی ملٹ تک تین ملٹ تک آپ اس کو اچھی طریقے سے پکائیے تاکہ پانیر جو ہے وہ بھی اچھی طریقے سے اس میں جانے کے بعد سوفٹ ہو جائے اور جو ہے آپ کی گریوی بھی اچھی طریقے سے پک جائے تو یہ دیکھیں ہماری گریوی جو ہے اچھی طریقے سے پک رہی ہے تب تک میں آپ لوگ اس ایک چھوٹی سے نیویدن کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگ ہماری ویڈیو میں نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی آسان اور منٹوں میں بننے والی ریسپی لے کر آؤں تو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے تو یہ دیکھیں ہمارا ایک دم نوابی پنیر اور یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں وائٹ گریوی پنیر بن کے تیار ہو گیا ہے تو اسے اب میں نے گیس کا فلیم ایک دم بند کر دیا ہے پنیر میرا ایک دم ریڈی ہے تو اسے روٹی کلچے یا پھر نان کے ساتھ چاہے جیسے آپ کھائے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے یہ تو یہ نوابی پنیر بن کے تیار ہو گیا ہے بچ کچھ ہی منٹوں میں اور ریسٹرینڈ اور ڈھابے سے بھی بہت زیادہ ٹیسٹی تھوڑی سی اوپر سے جو ہے دھنیا کی پتی سے ہم اس کی گانشن کر دیں گے اور یہ دیکھیں ہے نا ایک دم مزیدار دیکھنے میں تو ٹیسٹی ہے ہی کھانے میں اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی ہے تو اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے